ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیلی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھوڑیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان امداد حسین شہزاد لنڈن سے آپ کے لیے اپنا ویلوگ لنڈن ٹاپ لے کر آپ کے شکمت میں آج پھر حاضر ہوں ناظرین آج لنڈن میں کرشمس کا تہوار منایا جا رہا ہے لہذا تمام بیورز جو دنیا بر میں جہاں بھی بستے ہیں اور خاص طور پر برطانیہ میں رہنے والے تمام کرشن بھائیوں کو جہاں ایسائی کمیونٹی سے تلق رکھتے ہیں ہماری طرف سے ان کو کرشمس کی دلی مبارک بات قبول ہو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج میرے ساتھ کرشمس کے موقع پر پچیس دسمبر جو کہ قائد عبداللہ علیہ کی پدائش کا دن بھی ہے اس حصرے میں بھی میرے پاس بڑی خبریں ہیں کہ پچیس دسمبر کو جبکہ لنڈن میں چھٹی بھی ہوتی ہے لیکن چھٹی سے ایک روز پہلے یعنی چوبیس دسمبر کو میاں بیمار شریف کے ساتھ کیا کیا ہوا کیا کیا ہونے جا رہا ہے ان کی سالگرہ کی تقریب میں کیا ہلڑ آبادی ہوئی اور اختلافات جو ہیں مسلمی نوم برطانیہ کے وہ کھل کر سامنے آگے اس حصرے میں بھی آپ کو خبر دوں گا اور سب سے بڑی خبر یہ دوں گا کہ تارک چودھی جو پاکستان پیٹرارٹک کونسل کے ہیڈ ہے برطانیہ میں چیرمین ہیں اور کئی مرتبہ میں ہیں نواز شریف کے گھر کے سامنے اس حصرے مزارہ کر چکے ہیں کہ ان کو برطانیہ سے ملک بذر کیا جائے چوبہ دسمبر کو ان کی درخواست جو انہوں نے ایک دی تھی ڈاکٹر ڈیویڈ لارس کے خلاف برطانیہ کی ڈینٹر اور میڈیٹر کونسل کو اس پر کیا کاروائی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو آج تارک تو ایسا ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے ٹیلیگون لائن پر ان سے آپ کو بالو کر کے بتائیں گے اور انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے اسی سسنے میں کہ میاں نواز شریف اور مریاں بیمار شریف کو برطانیہ سے ملک بذر کیا جائے کیونکہ برطانیہ کے قانون میں کسی مجرم کے اس ملک میں رہنے کی گنجائش موجود نہیں ہے آج ہمارے ساتھ تارک چودری ٹیلیفون لائن پر موجود ہوں گے ہمارے انہی دونوں سوالوں کے جواب وہ دیں گے اور بتائیں گے کہ پٹیشن پر اب تک کتنے سائن ہو چکے ہیں اور وہ جو بڑی خبر میں نے آپ کو دی ہے کہ جو ڈاکٹر جس نے میاں بیمار شریف کو بیمار ڈیکلیئر کیا ہوا ہے برطانوی ڈاکٹر ڈیوٹ لارنس جو یہاں لندن میں اس کا کلینک ہے اس سسنے میں جو درخواست تارک چودری نے دے رکھی ہے اس کا کیا پیش رفت ہوئی ہے آج بڑی خبر آپ کے لیے کہ اس پر ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے جس کے سسنے میں میاں نواز شریف کو برطانیہ سے ملک بذر کیا جا سکے گا اور آپ یہ بھی یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ یا صادق جو غدار صادق کے نام سے مشہور ہیں غدار تو خیر صادق نہیں ہوتے اور جنہوں نے غدار ہونے کا ثبوت دیا تھا پاکستان کے خلاف ایک بیان دے کر وہ جب پاکستان پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں جنوری میں دوبارہ برطانیہ جاؤں گا میاں نواز شریف کو لینے کے لیے اس سسنے میں کیا صداقت ہے لیکن ہم جب بار بار اپنے پروگرامز میں یہ کہتے ہیں کہ اب میاں بیمار شریف کا برطانیہ میں رہنا مشکل ہے اور وہ خود کہیں جانا چاہتے ہیں لیکن پاکستان نہیں جائیں گے یہ میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں اور وہ جو پچیس دسمبر آج پچیس دسمبر ہے اور میاں بیمار شریف نے اپنی خود ساختہ سالگرہ کا جو دن مقرر کر رکھا ہے وہ بھی پچیس دسمبر کی ڈیٹ جو انہوں نے دی تھی پاکستان جانے کی وہ بھی آج گزر جائے گی اور پھر تی دسمبر کی ڈیٹ بھی جو ان کے حواری اور ان کے مارگیج رپورٹر دے رہے تھے وہ بھی گزر جائے گی پھر جنوری کے پہلے ہفتے میں ان کی ایک جو ہے وہ سماعت ہے اور وہ سماعت جو ہے وہ ویزا ایکسٹینشن کے سسنے میں ہے جس کے سسنے میں انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ اس کو سائلم کے کیس میں بدرا جائے لیکن یہاں کا قانون ہے کہ جس سسنے میں آپ نے درخواہ دے رکھی ہے فیصلہ بھی اسی سسنے میں ہوگا اور اب ان کا جو جج شمیم کا ایفی ڈیوٹ ہے وہ بھی نقام ہوتا نظر آ رہا ہے اور حتمی طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی ویزا ایکسٹینشن کی درخواست خرج ہو جائے گی اور یہ ہائی کورٹ کی درخواست ہے آج پاکستان کے ایک بڑے ہنٹر کہہ رہے تھے کہ یہ امیگریشن کی درخواست ہے نہیں یہ ہائی کورٹ میں اپیل ہے اور جو انہوں نے دائر کر رکھی ہے اور جنوری کے پہلے ہفتے میں میرے وزرائے بتاتے ہیں تین جنوری کو تین جنوری کو اس کی سماعت ہے اور تین جنوری کا دن میاں نوازشیر کے لیے بھاری ثابت ہوگا اور اس حصے میں امکان ہے کہ ان کی جو درخواست ہے ریزا ایکسٹینشن کی جو میڈیکل بیسٹس پہ کہ آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پچیس دسمبر کو یعنی آج سے ایک روز پہلے چوبیہ دسمبر کو جو پیش رفت ہوئی ہے طارق چودری کی درخواست پر اور جس پہ انہوں نے وضاحت مانگی تھی ڈاکٹر ڈیوڈ ڈانس سے وہ ایسی اس کا جواب آیا ہے کہ جو آپ کو حیران کرتے گا اور جج کو بھی ہائی کورڈ کے برطانیہ ہائی کورڈ کے جج کو بھی حیران کرتے گا کہ کیا میاں نوازشریف جو بظاہر تو بیمار نظر نہیں آتے پائے کھاتے ہیں اور جو ہے اس کے بعد اپنے بیانات دیتے ہیں اور جو ہے خطاب کرتے ہیں پاکستان میں ایک الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اب ان کے برطانیہ میں دن گنے جا چکے ہیں یہ ایک بڑی خوشخبری اور ایک بڑی خبر ہے آئیے سب سے پہلے ہم تارک چودری ہمارے ساتھ لنڈن سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سسرے میں کیا پیشرفت ہوئی ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک جنرل میڈیکل کاؤنسل کو ایک کمپلین لیٹر بھی لکھا تھا جس میں میں نے ڈیویڈ لورنس کے خلاف ایک شکایت لکھی تھی کہ ڈیویڈ لورنس جو ہے وہ کارڈیو فارسک سرجن ہے اور وہ کارڈیولوجس نہیں ہیں مگر انہوں نے پھر بھی میاں محمد نواز شریف کو ایک لیٹر ایشو کیا تھا اور ان کی یہاں سٹے کو سپورٹ کرنے کے لیے اور وہ انہوں نے بالکل غلط کیا تھا جس کو جنرل میڈیکل کاؤنسل نے بہت سیریس میرا لیٹر کو جو ہے وہ لیا ہے اور یہ لیٹر جو ہے یہ بھی ایمیگریشن ٹرائبیلون میں پیش ہوگا جہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ ایک ڈاکٹر جس کی سپیشیالٹی وہ نہیں ہے جس پر وہ ریکمینڈیشن کر رہا ہے تو یہ بھی ایک فراؤڈ کے زمرے میں آتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ٹرائبینل جج ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو واپس ایکسٹرڈائٹ کرے گا ڈیپورٹ کرے گا واپس پاکستان میں اور ان کو فردر ایکسٹینشن نہیں ملے گا جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا طارق چودری پاکستان پیٹرارٹک کانسل کے جو چیئرمن ہے اور جو اس سسرے میں معروف ہے کہ وہ میاں نواز شریف اور بیمار شریف کے گھر پاکستان ملک برطانیہ بدری کے سسرے میں کئی مزارے کر چکے ہیں اور اس سسرے میں وہ کشمیر کے بھی بیٹے ہیں کشمیر کے سسرے میں بھی انہوں نے کئی مزارے یہاں پر کی ہیں اسی سے زیادہ ان کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے مزارے کر چکے ہیں انہوں نے ہمیں ابھی جیسا کہ آپ نے سنا انہوں نے بتایا کہ ان کی دی ہوئی درخواہ جس میں انہوں نے ڈاکٹر ڈیول ڈارنس سے وضاحت کی تھی کہ جب ایک شخص بیمار ہونے کا سیڈیفکٹ جاری کر دیا ایک ریپورٹ جاری کر دی جو کہ ان کو میاں نواز شریف کو بیمار ظاہر کر سکتی ہے تو اس سسرے میں کیا جواب آیا کیا پیش رفت ہوئی تارک چوزرین آپ کو بتایا یہ بالکل درست بات ہے کہ میں نے ایک پیٹیشن دائر کی تھی یوکے میں جس میں پندرہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے ابھی تک سائن کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ میاں محمد نواز شریف جو پاکستان سے بیماری کا بہانہ بنا کر یوکے آئے ہیں اور جب سے یہ یوکے آئے ہیں ایک دن بھی یہ ہسپیٹلائز نہیں ہوئے لہٰذا انہیں واپس پاکستان ایکسٹر ڈائٹ کیا جائیں جہاں پر وہ اپنی ریمیننگ سنٹنس کمپلیٹ کریں اور جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی ایمیگریشن کی جو ہیرنگ ہے وہ اب ایمیگریشن ٹرائبیونل جج کے سامنے پیش ہوگی اس لنگٹن میں اور وہاں پر جو ایمیگریشن پروسیکیشن ٹیم ہے وہ میری اس پٹیشن کو بھی منشن کریں گے جج کو بتائیں گے کہ پندرہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے سائن کیا ہے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو یہاں فردر ایکسٹینشن بلکل نہ دی جائے انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جو پٹیشن دائر کر رکھی ہے جو عوام کے دخصت انہوں نے حاصل کر لے گی ایک محمد چلا رکھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسی طرح کی ایک محمد جو ہے نوجوان شرائعان انہی نے بھی چلا رکھی ہے تو آج تارک چوزی نے ہمیں بتایا اور آپ نے سنا کہ اس پٹیشن پر کتنے دخصت ہو چکے ہیں اور اس کا بھی نتیجہ آنے والا ہے کیونکہ اس کا نتیجہ آپ نے جیسا کہ تارک چوزی صاحب کی زبانی سنا کہ وہ جج کے سامنے پیش کی جائے گی اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ مفرور ہیں ملزم ہیں ان کو پاکستان واپس بھیجا جائے برطانیہ میں مفروروں اور ملزموں کے رہنے کی کوئی قنونن گنجائش نہیں ہے اخلاقاً بھی گنجائش نہیں ہے لہٰذا یہ کس طریقے سے یہاں رہے نہیں یہ سارے عقائق اب آنے والی جو پیشی ہے نوازی کی اس پہ جج کے سامنے رکھے جائیں گے پاکستانیوں کے جو غفہ دار اور جو پاکستان کے محبت کرنے والے تارک شہدری ہیں وہ اس سے میں کام کر رہے ہیں اور یہ بڑا کارنامہ ہے بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ جج کے سامنے سارے عقائق جب رکھے جائیں گے یقیناً یقیناً جو ہے وہ میاں بیمار شریف کی درخواست ویزا ایکسٹینشن کی ریجیکٹ ہوگی اور اب یہ ان کو خود بھی نظر آ رہا ہے لہذا وہ اپنے کارکنان کو موٹیفائی کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر ان کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں پاکستان آ رہا ہوں لیکن ان کی یہ کوششیں مذہر شاہ عدقار مذہر شاہ ساون اور ریاض کشمیری جس کو بڑا وہ پسند کرتے تھے ان کی طرح کی فلمی بڑھ کے ثابت ہوں گی اور وہ پاکستان نہیں جائیں گے کہاں جائیں گے دربدر ہوں گے یا کہیں اور چلے جائیں گے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کا خیال اور ارادہ یہ ہے کہ اب وہ امریکہ چلے جائیں گے اور وہاں جا کر بھی اپنی بیماری کا رونا روتے رہیں گے اور لوگوں کو یہ کہیں گے کہ میں تو پاکستان آنا چاہتا تھا لیکن مجھے سبردستی امریکہ بھی گیا گیا حالانکہ امریکہ جانے کے چانسز اس لیے کم ہیں کہ ان کو جو پاسپورٹ جاری کیا جائے گا یا ٹریور ڈاکومنٹ جاری کیا جائیں گے اس پر وہ صرف پاکستان ہی جا سکتے ہیں لیکن کوئی نوں کے رانگ بازی ضرور کریں گے کوئی نوں کے ڈرامے بازی ضرور کریں گے کیونکہ معروف اور مشہور جو ہے وہ بحروپیے ہیں اور پاکستان کی دارتوں کے مفرور ہیں اور اب جو ہے وہ برطانیہ سے پاکستان کی طرف ان کو بھیجا جائے گا اگر خود نہیں جائیں گے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈنڈا ڈولی کر کے آپ سمجھے ڈنڈا ڈولی یعنی دونوں طرف سے ایک کوئی لوگ پاؤں پکڑیں گے اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے لوگوں کو جو ڈپورٹ کیا جاتا ہے اگر وہ ذرا سی بھی مضامت کریں تو امیگریشن حکام ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے جہاز میں پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اب میاں بیمار شریف کی برطانیہ میں قیام کے دن گنے جا چکے ہیں اور ڈنڈا ڈولی کرنے کا جو ہے ان کو وقت آ گیا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم ہم بات کریں گے کہ پچی دسمبر آج یعنی پچی دسمبر کو جو خود ساختہ انہوں نے برسڈے رکھی ہوئی اپنی پدائش جس کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان قریب آپ کو انکشاف کروں گا سکول کا وریکارڈ گوالمنڈی کے سکول کا ماسٹر موٹے کے پریمری سکول کا جو مشہور ہے گوالمنڈی گندہ انجن کے راکے میں گندہ انجن میں پڑھنا تھا نہیں اور کہاں کوئی چنگ انجن پر پڑھنا تھا گندہ انجن کے راکے میں گندہ انجن اس کو کہتے ہیں جہاں سارا جو بن ہوتا ہے اور وہ جو ریسٹائکل کرنے کے لیے گندگی پھینکی جاتی ہے اس راکے کو وہاں وہ مشہور ہے گوالمنڈی میں گندہ انجن یہ تو خود کہتے ہیں میں جو سیکلڈ آج میں پڑھا ہوں لیکن یہ پریمری سکول گندہ انجن گوالمنڈی میں پڑھتے رہے ہیں اور وہاں سے ہم نے ریکارڈ حاصل کرنی کوشش کی ہے جو یہ ظاہر کرے گی کہ پچی دسمبر ان کا ہی تاریخ پدائش نہیں ہے ان کا یہ بھی جھوٹا قریب آپ کے سامنے رکھیں گے ہماری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے لیکن چوبی دسمبر کو جب برطانیہ میں ان کی سالگرہ کا کیگ کٹا گیا تو کیگ پھٹی پھٹی ہو گیا اور کارکنان آپس میں رڑ پڑے گھلی گروچ ہوا حتیٰ کہ مکوں کا بھی آزادانہ استعمال کیا گیا اور یہ بھی دیکھنے والوں کا موقع پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلمی نوم برطانیہ کے دو گروپ زبیر گروپ اور ناصر بٹ گروپ کے کارکنان کے اختلافات آپس میں کھن کر سامنے آگے اور جو وہاں پر وہ یہی تیہ کی گئی کیس کے ساتھ وہ بھی ایک بڑی خبر ہے اور وہاں پر ایک جو ہے میاں اچھا پچیس دسمبر کی سالگرہ کا سب سے پہلے تو چوبیس دسمبر کو کیک کار دیا گیا یعنی پیدا ہونے سے بھی ایک دن پہلے اور اس کے بعد اس کیک کو جیسے لوگوں کے موں پر مل دیا گیا کپڑوں پر مل دیا گیا وہ میں اب یہی کہوں گا مریم نواز کی زبان میں کہ اس کیک کی اور نوازری کی سالگرہ کی یہی تیہی پھیر دی گئی اور جب یہی تیہی پھیر دی گئی تو اس کے بعد کارکنان آپس میں گالم گلوچ ہوئے مکوں کا استعمال ہوا گرے بانوں تک ہاتھ پہنچے اور یہ معاملہ میاں نوازری کے نوازری میں بھی لایا گیا لیکن ان کو چونکہ معلوم ہے کہ یہ ان کی خود ساختہ سالگرہ ہے لہٰذا اس سسرے میں وہ کچھ نہ بولے اور خاموش رہے آج میں نے آپ کو بڑی اہم خبریں دی ہیں کل آنے والے پروگرام میں عابد شیرری کے بارے میں بگوڑا عابد شیرری جس نے پاکستان کے پختون بھائیوں کے بارے میں بڑے نازیبہ الفاظ استعمال کی ہیں اس کی کہانی آپ کو ایسی شاندار بتائیں گے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے وہ چوہا کس بل میں چھپا ہوا ہے اور وہ چوہا جو ہے وہاں سے سر نکال نکال کر پاکستان کے پختون بھائیوں پر جو دشنام ترازی کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکننے والا ہے اور برطانیہ کے پختون جو جو اتحاد ہے پشتون اتحاد ان کے جو روحے رواں ہیں سراج افریدی ان کو بھی ہم اپنے کار پروگرم میں لیں گے اور وہ یہ ایتے ہی پھیریں گے عابد شیرری کی اور بتائیں گے کہ عابد شیرری کہاں چھپا ہوا ہے اور کیوں چھپا ہوا ہے اور رانہ سناولہ کی بیگم نے کیا دھمکی لگا رکھی ہے اور ایک عورت کے ڈر سے برطانیہ میں چھپا پاکستان چھوڑ جگا ہے اور پختون بھائیوں کو گالی گلوچ کرتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ پختون تو بڑے ہی خطرنات بڑے ہی غیرت والے لوگ ہوتے ہیں اس کی طرح عابد شیرری کی طرح بگھوڑے کی طرح بے غیرت نہیں ہے اور وہ اس کو اس کا جواب ضرور دیں گے کل کے پروگرم میں آپ ضرور سنیے گا اور سراج افریدی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کوشش کریں گے کہ برطانیہ پشتون اتحاد کے یونائٹیڈ پشتون اتحاد کے اور بھی ربوں کو ساتھ دیا جا سکے اور عابد شیرری نے جو دشنام ترازی کی اس کے جواب ان سے لیا جا سکے ناظرین آج کی اس اہم خبر کے ساتھ کہ برطانیہ سے میاں بیمار شریف کو ڈنڈا ڈھولی کر کر پھینکا جانے والا ہے کہاں پھینکا جائے گا آنے والے دنوں میں میں آپ کو باخبر رکھتا رہوں گا کیونکہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک یہ مفرور واپس نہیں جلے جاتے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں کر دیتے میں ایک پاکستانی ہونے کی سیئے سے ان کے چیروں سے نقاب اتارتا رہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کہ میں پروگرام کو ختم کروں آج قائد آدم رہت اللہ رہ بانی ہے پاکستان کی بھی سالگیرہ کا دن ہے جو کہ ہمارے ایک عظیم رہنما اور جو ہم کہتے ہوتے ہیں اور وہ جو ایک ترانہ ہے کہ اے قائد آدم تیرا احسان ہے آج اپنے موسم کی سالگیرہ کے موقع پر آپ تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے دلی مبارک بات اور پاکستان بنانے کا جو عظم جو ارادہ قائد آدم نحمت اللہ لینے اور جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کی ترقی کے لیے امید ہے کہ آپ ایمان اتحاد یقین محکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے بورٹ کے ذریعے ان لوگوں کو الیکٹ کریں گے کہ جو پاکستان کے دوست ہیں پاکستان کے محب ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کے کوچ نہیں ہیں وہ پاکستان کے دشمنوں کے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کوچ نہیں ہے اپنے بورٹ کے ذریعے ان کو موٹ و جواب دے اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دے پاکستان زندہ بات قائد آدم رہمٹ اللہ رہے ہیں زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں